ساتھ ستمبر کو واہ ہونے والے اسلامیہ کالیج انیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر رجمل خان کو بازیاب نہ کرانے کے خلاف خیبر پختنخواہ کی تمام جامعات میں کلاسز کا بائی کارٹ کیا گیا اسادزہ کی جنرل باری کا ہنگامی اجلاس اسلامیہ کالیج میں منحقی دعا جس میں کثیر تعداد میں اسادزہ اور ملازمین نے شرکت کی اجلاس میں ڈیڑھ ماہ سے زائد گزر جانے کے باوجود ڈاکٹر رجمل خان کی بازیابی کے سلسلے میں پیش تفناہوں نے پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہمارے وائس چانسلر جو یونیورسٹی ٹیچر ایک میمار ہوتا ہے اور وہ اس یونیورسٹی کے انتظامیہ کے اعلیٰ افسر ہیں ان کو اگر بازیاب نہیں کیا گیا تو یہ حکومت کی کمزوری ہے حکومت کی ناکامی ہے پروفیسر ڈاکٹر نیم خالد نے بتایا کہ ڈاکٹر رجمل خان کی بازیابی کے لیے اسادزہ پرامن احتجاج کر رہے ہیں اس طرح کہ جل سے جلوس نہیں ہوں گے جس سے گورنمنٹ کے لیے مشکلات پیدا ہو لیکن گورنمنٹ بھی اس سلسلے میں کوشش کرے جتنے جلدی کچھ کر سکے تاکہ چیزیں ہمارے کنٹرول سے بار نہ ہو جائیں اجلاس کے بعد انجینئرنگ انیورسٹی تک ریلی بھی نکالی گئی جس میں ڈاکٹر رجمل خان کی فوری اور باحفاظت بازیابی کا مطالبہ کیا گیا کیمرمن رزوان کے ساتھ شہزاد محمود ایر وائی نیوز پشاور